بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج کل کی خواتین میں پہلے کی عورتوں جیسی ہمت اور صحت نہیں رہی اور نہ ہی چوست ہیں اور نہ ہی جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند اس کی وجوہات میں ان کی تھکا دینے والی دن بھر کی روٹین اور گھریرو مسائل بھی شامل ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بار بار تھکن کا شکار ہونے والی خواتین کسی بڑی بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی خود کو اس بیماری سے بچا سکیں اکثر خواتین جلدی تھکن کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں دراصل تھکن کا شکار ہونے والی خواتین میں فائبرو ملجیا نامی ایک بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ لگر کر دینے والی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو مستقل درد اور جسمانی تھکن کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے فائبرو ملجیا کیا ہے فائبرو ملجیا جسم میں مستقل درد اور جسمانی تھکن کی ایک لا علاج بیماری ہے فائبرو ملجیا کی تشخیص کے لیے کوئی مقصود ٹیسٹ موجود نہیں جس کا مطلب ہے اس کی تشخیص کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے تاہم زیادہ تر خواتین اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں جبکہ یہ عام طور پر تیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان کی خواتین کو اپنا شکار بناتی ہے فائبرو ملجیا کی علامات کیا ہیں عام طور پر اس کی علامات میں دائمی کمر درد یا گردن کا درد شامل ہے جبکہ کچھ کیسز میں تھکن، نیند کی کمی، انتہائی حساسیت، پیٹ میں مڑور، حیزہ، چکر آنا اور پٹھوں میں درد وغیرہ بھی دیکھنے آئے ہیں یہ نہ صرف جسمانی طور پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ یہ انسان کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے جس سے یاد داشت اور توجہ مرکوز کرنے والے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس بیماری کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ آخر اس بیماری کی کیا وجہ ہے لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ دماغ میں ایک خاص مادے کی زیادہ مقدار سے تعلق رکھتا ہے جس کے باعث یہ اصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور جسم میں درد کی ٹیس محسوس ہوتی ہے نیشنل ہیلتھ سرویسز کے مطابق فائبرو مالجیا زیادہ جسمانی کا ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ ان میں بچے کو جنب دینا سرجری سے گزرنا یا سخت ستمے کا شکار ہونا بھی شامل ہے کیا اس بیماری کا علاج ممکن ہے؟ فائبرو مالجیا کا کوئی مستقل علاج اب تک دریافت نہیں ہوا ہے لیکن اس میں دوانیوں کے ذریعے درد کو کابو پایا جاتا ہے اور ذہنی سکون کے لیے بھی دوائی دی جاتی ہے ان عدویات میں درد کم کرنے والی عدویات معایہ افسردگی اور رویے میں تحمل پیدا کرنے والی عدویات شامل ہیں البتہ اگر کوئی خاتون اس کیفیت کا شکار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مکمل جائزہ کروا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دواؤں کا استعمال کریں اللہ حافظ شکریہ موسیقی